بزدل کی عادت ہے یہ بزدل لوگ ہیں ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کر سکے چائنیز کائیولٹیز بھی ہوئی ہوں گی لیکن وہ چائنیز ظاہر ہے جب تک چائنیز خود نہ بتائیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور چائنیز عام طور پر اپنی کائیولٹیز کو چھپا کے رکھتے ہیں دیویل نیویر ٹیل یو وٹ ہاپنڈ دیر بھارت کے یو این ایسی صدسی بنتے چین سیم عبیباد پر جواب دینے کو بیتاپ موڈی سے پاک حکومت کے ساتھ راجنیتک سلاکار گھبرا گئے ہیں پاک میڈیا میں اس کی جھلک اس سمیں دیکھی جب سبھی نے موڈی کو مہا بارت کا کشن حکومت کا قسمت والا ہٹلر بتایا میڈیا ڈیبیٹ میں سبھی کا کہنا ہے کہ موڈی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے چین سیمہ کے بعد بولوچستان پیوکے کی باری ہے ہمارے عمران فائدہ اٹھانے کی جگہ سو رہے ہیں سال کے اندر جی ڈی پی جب 1.9 پہ گیا اور مارچ میں تو مائنس 2.0.4 پہ جا چکا تھا جب اس وقت ورلڈ اکانومی میں جب آپ بیک ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں ہوتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ناک کے نیچے سے کشن چلا گیا یہ کچھ نہ کر سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موڈی کو مسٹ کاز ناکام عاشق کی طرح مارتے رہے اس نے پون نہیں اٹھایا ہمارے ملک کی بیسٹی کروائی یہ بزدل کی عادت ہے یہ بزدل لوگ ہیں ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کر سکے سنیں ادنان ان کو کشمیر کا اتنا پیٹ میں مرور اٹھ رہا ہے اتنے بڑے کشمیروں کے چیمپین ہیں کہ جب ریجیب گاندی نے دورہ کیا تھا پاکستان کا تو کشمیر کے بورڈ اٹھا دیئے دوسری پارٹی سن لیں کہ کارگل کی جنگ جا کے موڈی کے پاؤں میں ہار دی آپ نے بات کی ہمیں چائنہ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پاکستان سانو غیرت لائی ہم بغیرت لائے ہم بغیرت لائے ہم بغیرت لائے ہم اندر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں آپ کو غیرت لائے ہم چاہے چار دفعہ آئے ہوں دس دفعہ آئے ہوں کشمیر انٹیکٹ تھا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے آپ ایک دفعہ آئے ہیں اور آپ نے اس کشمیر کا سعودہ کرتی ہمارے کشمیریوں کو بیچا ہے آپ کی حکومت میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا ہے آپ کی ناک کے نیچے انہوں نے لا چینج گیا ہے اور کشمیری دیماغرفی چینج کر رہے ہیں لیکن اگر ریاست بزدل ہو اور اس طرح کا بزدل سربراہ بزدل بیٹھا ہو اور جس میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہو کیا یہ حال ہو رہا ہو اور یہ بزدل بیٹھا ہو اور پھر بولے کہ آپ اٹھ کے چلے چار بار یہ لیے آپ لوگوں نے جائے کیا پاکستان کے لیے باہر یہ دیکھیں میری بات سنے عدنان بھائی دیکھیں یہ اس بیچارے کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی ہے یہ ان لوجک ان لوجک بات کریں گے چار بار یہ والی بات تو اشارم ہونی چاہیے کوئی آئیہ ہونی چاہیے یار اس طرح نہیں ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اس طرح پرگرام کر رہے ہیں اینڈیا اور اسامہ پہنچ گئے ہو پہنیر کے بورڈ اتار دیتے تھے آپ لوگ تو بھائی آپ میں آگے ہے تپڑ تو آکے اس کے اوپر پرگرام کر لیتے ہیں عدنان اس کو بٹھاؤ ایک مرتبہ یہ بسرا صاحب کو آکے بات پرگرام کرتے ہیں اس کے اوپر کتنی ان میں تپڑے کے پھر یہ جا کے ان کے جب کان کی چھنگرا وہاں سے جہاں سے یہ کہیں نا بلاول صاحب کو بلاول صاحب وہ کہیں کہ بلاول صاحب کا نام اپنا بلاول صاحب کی بات کرو بسرا صاحب اپنے خط کے حساب سے لوگوں کے نام لو ادنان مجھے آپ ٹیپس پارٹی بتاتی ایک سال کے اندر جی ڈی پی جب ون پوائنٹ نائن پہ گیا اور مارچ میں تو مائنس ٹو پوائنٹ فور پہ جا چکا تھا جب اس وقت ورلڈ اکانومی میں جب آپ بیک ہوتے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں ہوتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ناک کے نیچے سے کشن چلا گیا یہ کچھ نہ کر سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موڈی کو مسٹ پواز ناکام عاشق کی طرح مارتے رہے اس نے فون نہیں اٹھایا ہمارے ملک کی بیستی کروائی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمیں کوئی مو لگانے کے کسی نے انہوں نے قبل نہیں چھوڑا چینیز کیجولٹیز بھی ہوئی ہوں گی لیکن وہ چینیز ظاہر ہے جب تک چینیز خود نہ بتائیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور چینیز عام طور پر اپنی کیجولٹیز کو چھپا کر رکھتے ہیں اگر موڈی فرسٹریشن میں کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے یا آپ اس کو کہلیں ایڈوینچر کرتا ہے پاکستان کے خلاف تو آپ کیا سنیریو دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو آپ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں قوم یونیفائیڈ بھی ہو سکتی ہے ایک بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ مجھے ذاتی طور پر میں آپ سے بلکل صاف بات کر رہا ہوں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ موڈی پاکستان کے خلاف ہی ایک ایڈوینچر کرے گا اس کے پاس اور اگر نہیں کرتا تو پھر موڈی سروائز نہیں کرے گا انڈیا میں لہذا اب ایک لاف ڈیک اس نے وار پاکستان کے ساتھ شروع کرنی اور اس کے لیے وہ آلڈی ڈیپلائیڈ ہیں وہ تیار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انٹینس پریشر کے ساتھ پاکستان کے خلاف آئیں تو وہ ہمارے اندر کچھ کلومیٹر گھس بھی جائیں گے کچھ علاقے بھی لے لیں گے اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ چائنہ سے اور پاکستان سے نگوشیت کریں اور اپنی مارلک میڈی بلیٹی کو ہر پلاکستان کے لے جائیں گے کل جو ڈی جی آئی آس ای کے ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا اور فوراں جو وزارت خارجہ میں اجلاس ہوا آپ کو بھی اطلاعات ہوں گی کہ ہمارے اداروں کے پاس یہ جو ان کے جو ازائم ہیں وہ تو اطلاعات پہنچ چکے ہیں تو جس طرح پہلے ابھی ان اندر کا بھی انہوں نے واقعہ دیکھا جالی سے اب انڈیا اس غلطی کو دوبارہ نہیں دور آئے گا وہ ایکزیکٹ وہ سناریو نہیں بیلڈ کرے گا کہ اپنے جہاز سیدھے سیدھے بھیج بے اور ہم اس کو مار کے گرا لیں اور ایک اور ابھی ان اندر ہمارے پاس آ جائے ہمارا دشمن بہت کمینا دشمن ہے یاد رکھئے گا اور اس کو سمجھنے کے لیے 1971 اور مشرقی پاکستان کے سانہے کو ہمیشہ سامنے رکھا کریں ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارا دشمن اندر سے پہلے غدار استعمال کرے گا بغاوتیں کروائے گا پاک فوج کو اندر فس آئے گا اور جب ہمارے لیے اندر پاکستان آرمی فس جائے گی اور ہمارے لیے ایکسٹرنل ڈیوٹی مشکل ہوگی تو اس کے بعد یہ فوجیں لے کے داخل ہوگا اس وقت پاکستان میں میں فیکچول بتا رہا ہوں میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں بغاوتیں برپا کرنے کے لیے دہشتگردوں کو ایکٹیف کر دیا ہے جو انڈین ایسٹس ہیں چاہے وہ جی ایس ان سیپریٹیس موومنٹس ہوں چاہے وہ ایم کی او ایم ایلیمنٹس ہوں چاہے پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی ہو چاہے بی ایل اے یا بی آر اے ہو یہ تمام ایلیمنٹس کو اس وقت انڈیا نے ایکٹیویٹ کیا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر بھی ان کے احساسیں ہونی ہیں حکومت سے سیاسی مخالفت کی وجہ سے لوگ اس قدر گر کے زلیل ہو چکے ہیں کہ وہ مہارت کا ساتھ دینے پر آبادہ ہے یہ اب موڈی کے پاس ایک ہی آپشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے خلاف یہ کوئی لیمیٹڈ وار کرنے کی کوشش کرے کہ اور کچھ ایریا ہمارا کیپچر کرے یا ہمیں نقصان پہنچائے یا ہم پر مثل سٹرائک کرے کچھ کرے تاکہ اس کی عزت کچھ بچ جائے اور آپ جیسے کہ آپ خبروں میں جان بھی رہیں آپ کے سکور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے ڈی جی آئی سائی کے دفتر میں بھی میٹنگ ہوئی ہے ایک تھریٹ ہمارے ہاں فیل ہو رہا ہے انڈیا نے موبیلائزیشن کی ہے راجستان میں ان کے شپ سمندر میں نکلے ہیں ان کی ڈپلائیمنٹ وہ آئیڈیلی تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کریں پانچ اگست کے بعد سے جب سے انہوں نے لاست یہ کشمیر کو انیکس کیا تھا اس کے بعد سے آپ ان کی ساری لینگویج باڈی لینگویج ان کا ٹون ڈیمنر ڈیپلائیمنٹ سب کچھ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے خلاف آنے کے لیے تیار تھے لیکلی جج نہیں کر سکتے وہ باولا ہے جب ایک آدمی رابٹ ہوتا ہے انسین ہوتا ہے چائنہ اور بھارت کے درمیان جو کشید کی جاری ہے آپ کے علمے ہیں پندرہ تاریخ کو وہاں پر وادے گلوان میں جو جھڑپ ہوئی جس میں بیس بھارتی فوجی مارے گئے اور چھتر زخمی ہو گئے اور کئی افراد اس میں لاپتہ بھی تھے کچھ کو جو ہے وہ چائنہ کی جانب سے قید کر لیا گیا کچھ لوگ دریا میں جا کر گر گئے اور وہاں پر جا کر جانباک ہو گئے یہ جو صورتحال جو حظیمت اٹھانا پڑی بھارت کو جو شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا یہ ایڈوینچر بھارت نے کیوں کیا کیا اس کی کوشش لائن او ایکچول کنٹول کو بدلنے کی تھی بھارت کیا اس علاقے پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے جہاں پر چائنہ کا اس وقت قبضہ ہے باوجود اس کے کہ بہت سارے علاقے جہاں پر چائنہ کا اپنا کلیم کرتا ہے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر انڈیا اپنا کلیم کرتا ہے اس کے باوجود کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے یہاں پر اپنی اپنی پوزیشنز پر یہ فوجہ برقرار ہیں تو یہ موڈی کو کیا سوجھی کے وہاں پر جا کر یہ ایڈونچر کیا جائے اب بھارت میں سخت قسم کے سوالات پرائم سٹر موڈی سے کیے جا رہے ہیں جس کا وہ جواب نہیں دے پا رہے اس میں بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے جس کا جواب وہ نہیں دے پا رہے یا تسلی بخش جواب وہ نہیں دے پا رہے ایسے صورتحال میں بھارت کے کو کیا حاصل ہوا اور پھر یہ کہ بھارت چائنہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس سے پاکستان کی سٹریٹیجک پوزیشن کیا ہے پاکستان اس سارے معاملے کو کس طرح سے اپنے لیے کیسے دیکھتا ہے اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے پاکستان سے پہلے دیکھیں جی پہلے ہمیں موڈی کا جو ذہن ہے موڈی کا جو مزاج ہے موڈی کی جو افتاد تباہ ہے اور موڈی کا ماضی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے پھر تفسرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے موڈی ہو ہٹلر ہو صدام حسین ہو یہ جو لوگ کامیابیاں پے در پہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں چھوٹی صدق سے اٹھتے ہیں اور بڑے منصب پہنچتے ہیں تو ان کے ہاں ایک دیوتا کا تصور اپنے بارے میں جو ذہنشین ہوتا ہے کہ کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے ہم جو بھی کریں گے وہ کر کے دکھائیں گے انہوں نے گجرات کیا موڈی صاحب نے کسی نے نہیں پوچھا اتنا زیادہ قتل عام ہوا لیکن کسی نہ کوٹ نے اس کی مخالفت کی یا کوئی سزائیں دیں اس کو نہ امریکہ نے سوائے اس کے پابندی لگا دی کہ جی آ نہیں سکتے ایک بچرہ گجرات جو تھا وہ وزیراعظم بن گیا ہے اس ملک کا پھر پانچ اگست کو اس نے کیا کشمیر پر کیا تو سب نے ایکسپٹ کر لیا زبانی کلامی کچھ ہوا پاکستان سمیت کوئی عملن تو کچھ بھی نہیں ہوا کوئی مخالفت ایسی نہیں نہ اندر آئی نہ باہر آئی اس کے بعد لڈاک کا معاملہ تو اسی وقت ہی اس نے ذہن میں سوچ دیا تھا کہ وہ موڈی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے بھگوان نے اس منصب پر بٹھایا ہے اور میں نے ایک وہ مہا بھارت جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تصور جو بھارت کا ہے اس کو بحال کرنا ہے جو کہ ایک افثانوی چیز ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہ جو ایڈونچر ہے یہ بھی اسی بنیاد پر کیا گیا کہ اس وقت کیونکہ پوری دنیا فنسی ہوئی ہے اور ہم چھوٹا مٹا وہ کر کے اپنی قوم کو جو کرونا کی وجہ سے وہاں پریشانیاں اس کو ہیں جو لاک ڈاؤن ہوا جس کے نتیجے میں ہم واد بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے دوسرا اس کا یہ بلکل خیال نہیں ہوگا کہ چین اس طرح سے ریاکٹ کرے گا اس کا خیال ہوگا کہ پہلے پہلی بھی تو ایک ہوئی تھی نا چھوٹی سی جلب جس میں وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ وہاں جو بیٹھنا چاہتے ہیں اس کا اوریا صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس کا جو حدف ہے وہ ہے سی پیک حدف ہے شارعہ کراکرم اگر وہاں چائنا اپنا تسلط انڈیا اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے وہاں یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کے فوجیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ جو بار بار گلگت بلستان کے حوالے سے بیان دیتا ہے تو وہ ہماری سٹریٹیجک جو ایک ہے انڈیا چائنا اور پاکستان کے درمیان اس کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تو چین نے بروقت جواب دے کہ بھارت کو یہ باور کرایا کہ نہیں یہ آسان کام نہیں ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو پیغام دیا کہ آپ بھی اس موقع پر کمزوری نہ دکھائیں کسی قسم کی کیونکہ ایک دفعہ اگر یہاں امریکہ کے بلبوتے پر امریکہ کی شہ پر امریکہ کے شیرباد پر یا اپنے پاگلپن کی بنیاد پر یہاں آکے وہ بیٹھ گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل وہ مستقبل میں زیادہ پیدا کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ چین کے ساتھ جو بھی سٹیٹیجک قسم کی وہ ہو سکتے ہیں مشاورت کرنے کے بعد ایسی سٹیٹیجی اختیار کی جائے کہ بھارت کو اسی مقام پر اسی جگہ پر روک لیا جائے